ٹائٹنک جہاز جس وقت حادثے کا شکار ہوا اس وقت سمندر میں اس کے آس پاس تین اور جہاز موجود تھے اگر وہ چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ ٹائٹنک کے مسافروں کی مدد کر کے انہیں ڈوبنے سے بچا سکتے تھے ان میں سب سے قریب جو جہاز تھا اس کا نام سیمسن تھا جو کہ صرف ٹائٹنک سے سات میل کی دوری پر تھا سیمسن جہاز والوں نے ٹائٹنک جہاز سے نکلنے والے آگ کے شولوں کو بھی ہوا میں دیکھا تھا انتہائی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں پانی کے جہاز والے ہوا میں جو آگ کے گولوں کا فائر کرتے ہیں سیمسن جہاز والوں نے یہ آگ کے گولے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ساتھی انہوں نے ٹائٹنک کے مسافروں کی آہو بکا کو بھی سنا تھا لیکن آگے بڑھ کر ٹائٹنک کے قریب جا کر ڈوبنے والے مسافروں کی مدد کرنا تو دور کی بات سیمسن جہاز والے اور تیزی کے ساتھ ٹائٹنک سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ لوگ غیر قانونی طور پر سمندر کے اندر شکار کرنے کے لئے آئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پکڑے جائیں اس لئے انہوں نے اس سارے معاملے کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ کر ڈوبنے والے مسافروں کی مدد نہیں کی ناظرین اکرام سیمسن جہاز کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں گناہ کرتے 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 ان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہ کسی انسان کو پریشان دیکھ کر مسیبت زدہ دیکھ کر اس کی مدد کے لئے کبھی آگے نہیں بڑھتے وہ اپنے گناہوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں اور وہ کبھی بھی آگے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں کرتے ناظرین اکرام ٹائٹنک کے قریب جو اس وقت دوسرا جہاز تھا اس کا نام تھا کیلیفورنیا کیلیفورنیا کے کیپٹن نے باقیدہ ہوا میں آگ کے شولوں کو بھی دیکھا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ٹائٹنک کے مسافروں کی آہو بکا کو ان کی مدد کی پکار کو بھی سنا تھا وہ چاہتے تو آگے بڑھ کر آسانی کے ساتھ ٹائٹنک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے لیکن کیلیفورنیا کے کیپٹن نے دیکھا کہ ان کا جہاز اس وقت چاروں طرف سے برف کے چٹانوں سے گھرا ہوا تھا اور ایسے میں آگے بڑھنا خود ان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا تھا اس لئے انہوں نے آگے بڑھ کر ٹائٹنک کے مسافروں کی مدد کا ارادہ چھوڑ دیا ناظرین اکرام کیلیفورنیا جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو لوگوں کی مدد اس وقت کرتے ہیں جب حالات ان کے قابو میں ہوں جب ان کے لیے آسانیاں ہوں اگر مدد کے بنیاد وہ خود کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اس بات کا اندیشہ ہو تو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تیسرا جہاز جو اس وقت سمندر کے اندر موجود تھا اس کا نام کارپیتیا تھا یہ تقریباً ٹائٹنک سے 68 میل کی دوری پر تھا کارپیتیا کے کیپٹن نے جب ہوا میں آگ کے شولوں کو دیکھا ریڈیو پر ٹائٹنک کے مسافروں کی چیخ و پکار کو سنا تو فوراں کارپیتیا کا رک ٹائٹنک کی طرف کیا اگرچہ برب کی بڑی بڑی چٹانے تھی موسم خراب تھا لیکن اس کی پرواہ کے بغیر ٹائٹنک کے مسافروں کی مدد کرنے کے ارادے سے کیپٹن نے تیزی کے ساتھ اپنے جہاز کو ٹائٹنک کے قریب لے جانا شروع کیا جب وہ ٹائٹنک کے پاس پہنچے تو ٹائٹنک کو ڈوبے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے تھے پانی میں لوگوں کی لاشیں تیر رہی تھی لیکن کارپیتیا کے کیپٹن نے ایک ایک کر کے بچے ہوئے مسافروں کو نکالنا شروع کیا اور یہی وہ جہاز تھا جس نے ٹائٹنک کے ساتھ سو دس مسافروں کو بحفاظت صحیح سلامت ٹائٹنک سے نکالا تھا اور نویا کے ساحل تک لے جا کر پہنچایا تھا دوستوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں زندگی میں مشکلات ہوں گی پریشانیاں ہوں گی لیکن انسانیت کا تقاضی یہ ہے اپنی پریشانیوں اور مشکلات کی پرواہ کی بغیر آپ جب بھی کسی پریشان حال انسان کو دیکھیں مسیبت زدہ کو دیکھیں اس کی مدد کے لئے آگے بڑھیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ انسانیت کا تقاضی ہے ہم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشان حال ہے مسیبت زدہ ہے اور ہم صرف اس لئے اس کی مدد نہیں کرتے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اگر ہم اس کی مدد کریں گے ممکن ہے ہم خود پریشان ہو جائیں اگر ہم اس کی مدد کریں گے ہم کسی مسیبت کے شکار نہ ہو جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے انسانی تقاضے کے تحت ہم جس کی جب بھی جیسے بھی مدد کر سکیں اللہ کی مخلوق کی حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کریں یاد رکھنا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ انسانی حقوق کا تقاضہ ہے اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہے اللہ ہمیں اور آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی ایک کے دل میں اپنے کسی بھائی یا بہن کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کی وہ مدد کرتا ہے تو اللہ اس کا عجر آپ کو بھی عطا کرے گا ہمیں بھی اور یاد رکھیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہی انسانیت ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد کریں آپ اس وقت اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہی ہیں ہمارے پیچ کو فالو کرنا نہ بھولیں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹفیکشن کے لیے بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیوز کو آپ بلا ناغا لائک کیا کریں شیئر کیا کریں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ سب کو دھیروں خوشیاں عطا فرمائے اللہ حافظ